بپتی کال میں تو مالک اور ہمارے اوپر کرپا کرتے ہیں ہوتا کیا ہے کہ ہم بپتیوں سے گھبرا کر پریشان ہو جاتے ہیں اور بھگوان کی کرپا کو اس وقت ہم انبھو نہیں کر پاتے ہیں زندگی دھوپ تم گھنا سایا گرمی کے مہینے میں جیسے بہت دھوپ پڑنے لگ دائے اور اچانک کسی ورکش کی شایہ مل دائے بھگوان کی کرپا تو وہی ہے تم کو دیکھا تو یہ خیال آیا تم کو دیکھا تو یہ خیال آیا کسی وشواس کے شکر پر چڑھ کر دیکھو تو تمہیں بھی انبو ہوگا پیائے جو لوگ اس کرونا سنکٹ میں گھبرا گئے وہ چوک گئے ایک سنت نے بہت پیاری بات کہی کہ مالیک دکھ دیتے ہیں لیکن اتنا بھی نہیں کہ جہاں بھکت ٹوٹ ہی جائے ایسے سمیں میں بھی کئیوں نے ایک نیا مارگ کھو جا ہے ایک نئی دشاں کھو جلی ہے ویاپار کرنے کا جیون جینے کا ایک نیا ڈھنگ کھو جا ہے مالک نے یہ بیپتی کا موسم دے کر مانو ایک مجھے نیا مارگ دکھایا تم کو دیکھا تو یہ خیال آیا تم کو دیکھا تو اے حریر اے گووین زندگی دھوپ تم گھنا سایا 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 تم کو دیکھا تو یہ خیال آیا آج پھر دل نے ایک تمنہ کی آج پھر دل نے ایک تمنہ کی آج پھر دل نے ایک تمنہ کی آج پھر دل کو ہم نے سمجھایا آج پھر دل کو ہم نے سمجھایا بڑے پیارے شیر اس گزل کے جب سادک بشواس کے پروت پر شکھر پر چڑھ جاتا ہے نا اور وہاں جب بھگوان کی کرپا کا انبھو ہوتا ہے آج پھر دل میں ایک تمنہ پھر جندگی جینے کی ایک جو تمنہ ہے اس میں ایک نکھار آتا ہے اور پھر اپنے من کو سمجھا کر سادک اور آگے اور بھروسے کے ساتھ بڑھتا ہے ایک نئی اردہ کے ساتھ تم کو دیکھا تو یہ خیال آیا 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 بھکتی کے مارگ پر وشواس کی بہت عاوشکتہ ہے پیارے بہت عاوشکتہ اہی بار ہم بھکتی کی تلاش میں آگے بڑھتے ہیں سادھنا کرتے ہیں مالا جبتے ہیں پودھا پاتھ کرتے ہیں لیکن وروسہ نہیں ہوتا اور اسی کارن بھگوان کی کرپا ہوتے ہوئے بھی ہم انبھو نہیں کرپاتے ہیں میں نے کئی بار کہا ہے کہ ایک گاؤں کا گوالا گائے چرانے والا جنگل میں اپنی گائیوں کو لے کر گیا تو دو پہر کا سمیں ہوا پیاس لگی تو سوچا کہ چلو کسی کوئے سے جل نکال کر پھی لیتا ہوں تپتی دھوپ پاتھ رکھا تھا اور اسی بسی رکھا تھا تو دور کہیں ایک جلاش ایک کونہ دکھائے دیا تو جب وہ کونہ میں جل نکالنے کے لیے پاتھر ڈالا تو دیکھا کہ اس کونہ میں ایک مہاتما اُلٹے لٹکے ہوئے پیر میں زنجیر باندھ کر اُلٹے لٹکے ہوئے تو گوالے نے دیکھا تو کہا بابا آپ یہ کونہ میں یہ اُلٹے کیوں لٹکے مہاتما نے کونہ کے اندر سے کہا بیٹے تم جھاؤ یہ یہ تمہارا کام نہیں ارے بولے نہیں نہیں مہاراج بتاؤ تو یہ اُلٹے کیوں لٹکے ہو ماجرہ کیا ہے تو مہاتما نے کہا کہ میں بھگوان کا درشن کرنا چاہتا ہوں اس لئے تپسیا کر رہا ہوں گاؤں کا انپڑ بھولا بھولا وہ لڑکا اس نے کہا کہ بابا یہ اُلٹے لٹکنے سے بھگوان مل جاتے ہیں کیا بولے ہاں اس لئے تُلٹکا ہوں اس لڑکے نے سوچا کہ چلو یہ تو اچھا رہا اُوپائے بتا دیا بابا جی نے ایسے بھگوان مل ہی جاتے ہیں وہ بھی آگے کے کونے میں رسی بسی کا اس نے گھاس کی رسی بنائی اور پیر میں باندھا اور وہ بھی اُلٹا لٹک گیا اب وہ مہاتما جی کی تو جو رسی تھی وہ لوہے کی تھی دس سال بھی لٹکے رہتے تو کچھ نہ ہوتا یہ تو بیچارہ گھاس پھوس کی رسی بنائی اور لٹک گیا بھگوان نے سوچا کہ یہ بیچارہ کہیں ڈوب گیا نا تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا بروسہ اُٹ جائے گا اس لئے جیسے ہی رسی ٹوٹنے لگی بھگوان تتکشن پرگٹ ہوئے بول یہ بھکت وچال بھگوان کی بھگوان پرگٹ ہو کر اس کا ہاتھ پکڑے اور باہر نکالا ارے بھولے بھکت ڈوب جاؤں گے کوئے میں گر کر اب تو لڑکے کو اور بھروسہ ہو گیا کہ بابا جی صحیح کہہ رہے تھے اُلٹے لٹکنے سے بھگوان تو ملی جاتے ہیں بڑا پرشن ہوا بڑا خوش ہوا لیکن اس کو آشری ہوا کہ مہاراج ایک بات بتاؤ وہ بابا جی بیس سال سے لٹکے ہوئے ہیں آپ نے ان کو درشن نہیں دیا میں ابھی بیس منٹ بھی نہیں ہوا ہوگا اور آپ نے مجھے درشن دے دیا بھگوان نے بہت پیارا جباب دیا کہ بیٹے وہ مہاتما جی لٹکے ضرور ہیں لیکن ان کو میرے اوپر بھروسہ نہیں ہے اس لئے تو لوہے کی جنجیر باندھ کر لٹکے تجھے بھروسہ ہے نا اس لئے میں تیرے سامنے پرگٹ ہوا ہے بھکتی کے مارگ پر بشواس کی بہت عاوشکتہ ہے ایک بھائی کی پتنی سے لڑائی ہوئی تو سوچا کہ چلو آج مر ہی جاتا ہوں ٹرین سے کٹ کر تو گھر والی سے کہا جلدی سے میرا بھوجن ٹیفن میں لگا دے مرنے جانا گھر والی نے کہا کیا ارے بھولے بھولے ٹیفن لگا میرا اور آج میں مر ہی جاؤں گا تو گھر والی نے کہا کہ مرنے جائی رہے تو ٹیفن لے کر جانے کی کیا جرور ہے مرنا ہی ہے جب اس نے کہا کہ مرنا تو نشی تھے لیکن ٹرینوں کا تھوڑی نشی ہے کہ کتنے بجے ٹرین آئے بھوکے تھوڑی مرنا مرنا بھی ہے تو کھا پکر مرے بھکتی کے مارگ پر بھروسہ ہو پیارے تھاکو پر یدی بھروسہ ہے تو سادھک کو نشیت ہی سیادو کے درشن ہوتے ہیں